گوالیر میں دیوالی آتے ہی کمہاروں کے چاک کی رفتار تیز ہو گئی ہے مٹی کا برطن بنانے والے کمہار دن رات کام کر رہے ہیں آدھونکتہ کے اس طور میں بھی مٹی کے دیئے کی پہچان برقرار رکھنے کے قارن کمہاروں کو کچھ کمائی کی امید بن گئی ہے کمہاروں کا کہنا ہے کہ پہلے لوگ پوجہ پارٹ کے لیے صرف پانچ گیارہ یا پھر اکیس دیئے خریدے تھے مگر پچھلی دیوالی میں لوگوں نے دس سے بارہ درجن دیئے خریدے تھے اس بار کی دیوالی میں کمہاروں کو امید ہے کہ ایک بار پھر سے دییا اور باتی کا ملن ہوگا اور لوگوں کے گھر آنگن مٹی کے دیئے سے روشن ہوں گے دییا بنانے والوں سے بات کے امرس وطا مینوش شرمانے دیپا والی مطلب دیپا والی منائی جاتی ہے دیپا والی پر دیوں کا بڑا مہت تو ہوتا ہے گھر گھر دیئے جلتے ہیں لیکن یہ دیئے کیسے بنتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اب استطیق کیا ہے ان دیئوں کو یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے دیکھئے آج ہم موجود ہیں جہاں پر جو دیئے بناتے ہیں یہ کمکار سماج رہتا ہے جو مٹی کے جو دیئے اس کے علاوہ جو دیپا والی پر کام آنے والے کلڑ ہیں وہ بھی بنائی جاتے ہیں دیئے بھی کئی ڈیجائنوں کے بنائی جاتے ہیں جو گھروں کے بہر دیپا والی کے دن صبح بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دنوں میں بھی یہ دیئے تیار کیے جاتے ہیں جب یہ دیئے بنائی جاتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے جب لچمی جی کا پوجن ہوتا ہے تو جگمک دیئے جلتے ہیں اور دیئے جب جلتے ہیں تو ان کو گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں ان کا بڑا مہت ہوتا ہے حالانکہ پچھلن کچھ دنوں پہلے یہ بھی چلا تھا کہ چائنیز دیئے کئی طرح کے سنتھیٹک دیئے یہ سب شروع ہو گئے تھے لیکن مٹی کے دیئےوں کی طرف لوگوں کا روجان پھر بڑھ رہا ہے حالانکہ ان کے جو کاریگر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بیوسائے میں وہ استطیق نہیں رہی جو پہلے تھی اب وہ منافع بھی نہیں رہا مٹی بھی مہگی ہو گئی ہے اب آپ دیکھئے کہ دن بھر ہاتھوں سے یہ دیئے تیار کرتے ہیں دن بھر قریباً یہ دو سو سے تین سو دیئے بنا لیتے ہیں اور ایک ایک دیئے کو بڑے اس سے محنت سے بنا جاتا ہے مٹی مگائی جاتی ہے مسین پر چکہ پر رکھا جاتا ہے پھر ان کو پکایا جاتا ہے پکانے کے بعد پر باجار میں بیچا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو پیسی مل پاتے ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں دیئے بناتے ہیں ہم ان سے چرچہ کریں گے کہ کس طرح کی تیاری چل رہی ہے چونکہ دیپا ولی بھی آنے والی ہے مٹی کے دیئے کی تیاری چل رہی ہے یہ بن جاتے ہیں اپنے دس بیس ہیارتوں دیپا ولی سے پندہ بیس سن پہلے شروع ہو جاتے ہیں بننا یہ پروسیر سے بتائیے یہ مٹی کہاں سے آتے ہیں پھر کیسے بنتے ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے جب باجار میں دیئے پہنچتے ہیں تو کتنی طریقے کی پروسیس سے گزرتے ہیں وہ دیئے سروع سے بتائیں مٹی بہت دور سے آتی ہے اس کو پہلے کرینا پڑتا ہے وہ ٹرولی والے چار یار کی ٹرولی آیا ہے پھر اس کو لاتے ہیں مٹی پھر پھوڑتے ہیں پھر لگاتے ہیں سکیک ہے پھر اس کے مٹی کو گونتے ہیں آٹے کی طرح پھر اس کو پھر رکھتے ہیں بناتے ہیں دیئے اس کے بعد آپ پکاتے بھی ہوں گے اور پہلے جو منافع ہوتا تھا وہ منافع ہے کے نہیں کیا لوگ دیئے پسند کرتے ہیں یا نہیں پہلے جو منافع تھا وہ منافع نہیں ہے پہلے لوگ واقعا کیا چھائنے کے دیئے لے لگیں اس میں دیانیں ہیں اپنے دیئے میں دیان نہیں ہیں اس کے وجہ سے اپنا غائم مٹی کا دیئے سندر ہوتا ہے اس کی سمندیہ لگاتی ہے اچھا لگتا ہے یہ بھی دیکھنے کو ملائے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ جیسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ اب ان کے بچے اس کاروبار میں آئیں کیونکہ اب اس میں کچھ بابس نہیں ہے لوگ دیوں کے دور ہوتے جا رہے ہیں سادھی بیوامے کل لڑا نہیں ہے تو کیا چاہتے ہیں آپ سرکار سے سرکار کو کیا کرنا چاہیے کہ اس سے جو یہ بیپار ہمیسا چلتا رہے جو تریڈیشنل جو کاروباریں وہ بنا رہے ہیں سرکار سے ہم یہ بینتی چاہتے ہیں کہ مارے مٹی کام بچوں پروار سب لوگ یہی کریں لیکن چائنا کا آئٹم بند ہونا چاہیے کہ دودھ کے کلاس مٹی کلاس مارے چلتے تھے پارٹیوں میں پر اب نہیں چلتے لوگ واگ اب چائنا کا آئٹم لیتے ہیں اس لیے مارا کوئی پسند نہیں کرتا یہ آئٹم دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکوں سے ایسے گھوماتے تھے اس کے بعد پھر یہ مٹی گھومتی تھی اب اس کا ستھان لے لیا ہے یہ الیکٹرونک چکین ہے اور اس کے سہارے یہ بناتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سرکار جو پرامپرک ہے ٹریڈیشنل جو دیئے ہمارے ہیں وہ ختم نہ ہوں اور یہ اسی طرح سے ان کا کاروبار چلتا رہے آنگے بھی لوگ اسی طرح سے دیئے اپنے دیپا والی پر آنے سمیں اوپیو کرتے رہے تاکہ ان کا بھی بیاپار چلتا رہے اور لوگ بھی اپنی پرانی دھروہر پرمپرہ سے جڑے رہے ایسا نہیں ہے کہ دیپا والی پر ہی کیول دیئے اوپیو میں آتے ہیں کئی ایسے سمیں ہوتا ہے کئی ایسے دوہار ہوتے ہیں جن پر دیئوں کا مہت بڑھ جاتا ہے پہلے آپ نے بھی سنا ہو کہ دیئے ہر گھر میں رکھے جاتے تھے ہر گھر میں دیئوں کا اوپیوک ہوتا تھا چاہے دیوی دیوتاوں کا مندر ہو یا پھر گھر میں مندر ہو مٹی کا دیا جرور جلائے جاتا تھا لیکن اب جیسے جیسے چائنیز باجار نے یہاں پر اپنی جو اپنی مارکیٹ میں پکڑ کر لیے اس سے یہ جو دیئے کا کاروبار ہے وہ دھیرے دھیرے ان کی جو لوہ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگ بھی ان دیئوں کی طرف آکرشت ہوں سرکار پرشاسن ساسن سب اس دیئے کی طرف دھیان دیں تاکہ یہ لوگ جو ابھی اس کاروبار میں جھٹے ہیں آنگے بھی اپنے اس کاروبار کو کرتے رہے ہیں اور ہمارے جو آنے والے جو لوگ ہیں آنے والا جو ہمارا یوبا ہے آنے والے جو بنسج ہیں وہ بھی یہ دیکھتے رہے ہیں کہ آخر مٹی کی دیئے کیسے ہوتے ہیں کیمرامن بجیہ کی ساتھ گوالیہ سے سراج کیلئے بینوس سرما